السلام علیکم ویلکم تو میر چینل اور رمضان کے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی عبادتیں قبول کرے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس پکوڑا پلیٹر تو آج میں آپ کو تین طریقے کے پکوڑے بنانا سکھاؤں گی آلو کے پکوڑے بیگن کے پکوڑے اور لوکی کے پکوڑے یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اور جو لوگ بیگن نہیں کھاتے وہ یہ پکوڑے ضرور بنا کے کھائے گا ان کو یہ پکوڑے بہت مزے کے لگیں گے اس کے لئے میں نے دو کپ جو ہے وہ بیسن لیا تھا اور میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ڈالا تھا پھر اس کے اندر میں سیزننگز ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون حلدی اس کے اندر میں نے آدھے ٹی سپون سوڈا بھی ایٹ کیا تھا وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں اس ویڈیو میں اس کے بعد اس میں میں نے ون این اہ آف ٹی سپون لال مرچ ایٹ کی تھی آپ مرچی اور زیادہ تیز کر سکتے ہیں یا تو آپ ہری مرچ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون نمک ایٹ کیا تھا یا آپ نمک جو ہے وہ اپنے حساب سے ایڈجس کر لیجیے گا اس میں ہم اس میں ڈالیں گے بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ اور اس کے بعد ہم ون ٹیبل سپون جو ڈالیں گے وہ ادرک لحسن کا پیسٹ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے ڈرائی انگریڈنٹس کو اور ہم اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے تین باؤل میں آپ نکالنے اس کو ایک میں ہم آلو کے پکوڑے بنائیں گے اور ایک میں لوکی کے لوکی کا دکش کر لیتی لوکی کے پکوڑے بنانے کے لیے یاد رکھیں گے اس کی کنسٹنٹسی اتنی زیادہ ٹھک ہونی چاہیے کیونکہ لوکی اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے تو میں نے ایک باؤل میں تھوڑا سا بیٹر نکال لیا اس کے اندر اب میں اپنی قدو کشکی بھی لوکی ایڈ کر دوں گے اور اسے پانچ دس منٹ کے لیے رہنے دوں گے لوکی کے پکوڑوں کا بیٹر تھوڑا سا ہم نے زیادہ ٹھک رکھا ہے کیونکہ لوکی جو ہے وہ اپنا پانی خودی چھوڑ دے گی تو بیٹر خودی تھن ہو جائے گا لوکی کے پکوڑوں کا مزیدار سا بیٹر ڈیڈی ہو گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے رنی تھوڑا سا ہو گیا پھر ہم دوسری جگہ لیں گے ایک میڈیم سائز بیگن اس کے ہم اتنے تھوڑے سے میڈیم سائز ٹکڑے کاٹیں گے پھر اس کے اندر ہم اپنے مسالے ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے لال مرچ ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور دھنیا زیرہ دھناوہ اور کٹاوہ ڈائنگو میں نے ساری کونٹیٹی جو ہے وہ لگتی ہے تو آپ وہاں سے نوٹ کر لیجے گا اس کو ہم پانچ دس منٹ کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم یہی بیگن جو ہم نے سارا مسالہ لگا دیا اچھے طریقے سے کوٹ کر دیا اس کو ہم بیسن والے بیٹر میں ایڈ کریں گے لیکن اس کا بیٹر نورمل ہوگا نہ ہی بہت زیادہ تھک ہوگا نہ ہی بہت زیادہ رنی ہوگا بیگن کے پکوڑوں کیونکہ اس میں بیسن کو اچھے طریقے سے اوپر کوٹ ہونا لازمی ہے ہمارے بیگن کے پکوڑوں کا مکسر بھی ریڈی ہوگیا ہے اور ساتھ ساتھ آلو کے پکوڑوں کا بھی مکسر ریڈی ہے آلو کا تھوڑا زیادہ رنی رکھا تھا تاکہ اس کے اوپر بہت اچھی سی کرسپی سی کوٹنگ آتی ہے جتنا زیادہ پتلا بیٹر ہوتے اتنی اچھی کوٹنگ آتی ہے جب آپ یہ کڑھائی لیں اس میں تیل کو تیز آج پر جرم کر لیں اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کے اندر آلو کے پکوڑیں اٹھ کریں گو تھوڑی سی دیر بعد آپ اس کو کرنٹ کریں جب اس کا کلر اچھا سا گولڈن براؤن ہو جائے پکوڑوں کا کلر تو آپ اس کو نکال لیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے جیسے بازار کے پکوڑے ہوتے ہیں بلکل ویسے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا اس کا پھر دوسری دپہ میں اسی کڑھائی میں میں بلوکی کے پکوڑے اٹھ کریں اس کو آپ سپون کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اٹھ کرتے جائیں اور اس کو بھی گولڈن براؤن ہونے تک سرائے کریں اس کے اندر چاول کا اٹھ اور سوڑا اس لیے ڈالا گیا کیونکہ یہ پکوڑوں کو بہت زیادہ کسپی بناتا ہے اور تھینکیو کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میرا یہ چھوٹا سا چینل گرو کر رہا ہے جس کے ابھی تک 100 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کا سپورٹ کرنے کا بہت بہت زیادہ شکریہ اسی طرح میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور لائک کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ میرا چینل جلدہ 1000 سبسکرائبر تک بہت جائے یہ دیکھیں یہ لوگی کے پکوڑے بھی میرے تل گئے ہیں فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں میں بیگن کے پکوڑے اٹھ کر رہی ہوں بیگن کو میں اس کے اندر کوٹ کر کے بیس سین کے بیٹر کے اندر کوٹ کر کے اندر ڈالوں گے اور ہائی فلیم پہ جلدی پکا لیں بیگن اندر سے بہت جلدی سے گل جائے گا جسے آلو بہت جلدی سے گل جاتے ہیں یہ بہت زیادہ کرسپی ہوتے ہیں یہ دیکھیں مزددار سے بیگن کے پکوڑے بھی تیار ہیں اور یہ پکوڑوں کا مکس فلیٹر ریڈی ہو گیا جس میں آج ہم نے تین طریقے کے بہت ہی یمی سے پکوڑے بنائے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ اپنی سیجیشنز مجھے کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو جن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی لازمی کی کلک کی دیے گا اور آپ سب کا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ اسی طریقے سے میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اللہ حافظ